اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بار فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر حباب آج کی ہماری ویڈیو نماز جنازے کے متعلق جو اہم مسائل ہے ان کے بارے میں ہوگی اکثر نماز جنازہ آدھا کرنے والوں کو ایسے مسائل در پیش آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یا رہا ہمیں ہم نماز جنازہ آدھا نہیں کر سکتے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا اور اہم مسئلہ ہے وہ نیت کے بارے میں بھئی وہ کہتے ہیں ہم اتنے زیادہ الفاظ نماز جنازے کی نیت کرتے وقت آدھا نہیں کر سکتے اتنے مشکل الفاظ ہیں عربی میں ہو یا عردو میں ہو ہم آدھا نہیں کر سکتے نیت نہیں کر سکتے لہٰذا نماز جنازے سے وہ پیچھ رہ جاتے ہیں تو اتنے بڑے لمبے الفاظ کا آدھا کرنا بھی ضرور نہیں ہے صرف اتنا قید نیت کے اندر کہ میں نماز جنازہ آدھا کرتا ہوں یا امام صاحب نے جو نیت کی ہے میری بھی وہی نیتیں دوسرا مسئلہ جو درپیش آ جاتا ہے وہ نماز کے الفاظ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز اکثر ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز جنازے کے الفاظ یادہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ہمیں نماز جنازہ نہیں آتا ہے تو ان کے لئے بہترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور صرف تکبیرات کہتے ہوئے سلام پیرے امام کے ساتھ سلام پیرے تب بھی ان کی نماز جنازہ آدہ ہو جائے گی اکثر ساتھی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں بالک کی دعا ہے وہ یاد ہے لیکن نبالک بچے اور بچے کی دعا یاد نہیں ہے لہٰذا اس نماز جنازے سے پھر رہ جاتے ہیں تو اگر کسی کو نبالک بچے اور بچے کی دعا یاد نہ ہو تو جو بڑوں والی دعا ہے یہ دعا پڑھ لیں تب بھی اس کی نماز جنازہ آدہ ہو جائے گی اگر کسی کو بالکل دعا یاد نہ ہو کوئی بھی دعا یاد نہ ہو نہ بالے کی نہ نہ بالے کی یاد رو تو صرف اتنا کہہ دے اللہم مغفر للمؤمینین والمؤمینات والمسلمین والمسلمات پھر بھی اس کی نماز جنازہ عدا ہو جائے گی اکثر ساتھی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم سے نماز جنازے کی تکبیراتیں وہ چلی گئے لہذا ہم شامل نہیں ہو سکتے ہیں تو جتنی تکبیریں ان سے چلی گئے ہیں امام کے ساتھ وہ نماز جنازے میں شامل ہو جائے امام کے سلام پیرنے کے بعد وہ ان تکبیروں کو دوبارہ دورہ لے مطلب یہ کہ اگر دو تکبیریں رہ گئی ہیں تو امام کے سلام پیرنے کے بعد دو تکبیریں کہہ دیں اور اگر تین تکبیریں چلی گئی ہیں تو تین تکبیریں کہہ دیں اور اس کے بعد سلام پیریں اکثر ساتھیوں کو یہ مستدر پیش آ جاتے ہیں نماز جنازے کے اندر وہ کہتے ہیں یار ہم سلام پیریں تو دائیں طرف سلام پردے وقت دائیں ہاتھ کو نیچے کریں یا اس طرح بائیں طرف سلام پردے وقت بائیں ہاتھ کو نیچے کریں یا دونوں طرف سلام پرنے کے بعد دونوں ہاتھ کو نیچے کریں تو دونوں طریقے سے جائز ہیں کسی بھی طریقے سے ہاتھوں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ رب العزے سے دعایے کہ اللہ طرح میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے واخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین